بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی وزیر نے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کی خوش خبری سنا دی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سعودی عرب سے عالی سطح کا وفد سعودی وزیر توانائی صحت اور مادنی وسائل خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں گوادر پہنچا جہاں وزیر پیٹرولیم غلام سرور اور وزیر پورٹ شپنگ علی زیدی نے گوادر ائر پورٹ پر ان کا استقبال کیا سعودی وزیر کی سربراہی میں وفد کو چائنہ بزنس کمپلیکس میں بریفنگ دی گئی جبکہ چیئرمن گوادر پورٹ آتھارٹی اور گوادر ڈیوارپمنٹ آتھارٹی کے ڈی آئی جی نے سعودی وفد کو گوادر پورٹ اور ترکیاتی کاموں پر بھی بریفنگ دی اس موقع پر شہزادہ خالد بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان اور سعودی عرب خطے کے امن اور استحکام کے لیے اہمیت کے حامل ممالک ہیں ان کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ ایک اہم خطے میں واقع ہے پاکستان چین اور سعودی عرب کی دوستی اور بہمی اشتراک عالمی مثال ہوگا وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی شمولیت سے سی پیک منصوبے کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں زیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے وسیع موقع موجود ہیں لہٰذا سعودی عرب کو پاکستان میں ذری شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دیتے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب گوادر میں آئل سیٹی کے قیام کے لیے اگلے ماہ مہاہدے پر دستخط کریں گے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ